اگر کسی نے حضرت ابو غکر سے افضل کسی اور کو خرار دیا یا حضرت عمر فارون سے افضل کسی اور کو حضرت ابو غکر کے علاوہ تو غیر نبی ہیں یہ بات غیر نبی کے لیے ہو رہی ہے نبی تو نبی ہیں غیر نبی ہیں نبی علیہ السلام کے بعد کب سے افضل کون ابو غکر سے دیئے اگر یہ تردیل کسی نے اُلد دیل تب بھی گناہیں کبھی رہیں صلی اللہ علیہ وعلا آلے وعصار بھی برادران اسلام گزشتہ مجلس کے اقتباسات کیے ہیں چونکہ یہ مجلس جو ہے اس میں سلسلہ بار باتیں بتائی جا رہی ہیں اس لیے گزشتہ مجلس کا خلاصہ سنا رہے ہیں ایک دو منٹ میں اس کو یاد رکھ لیں تاکہ ہم اختیار دو جائے گزشتہ کیا بات سے نمبر ایک گزشتہ مجلس کی بات شرق سے بچنا اور یہ شرق زبان سے بھی ہوتا ہے بدن اور عمل سے بھی ہوتا ہے محل سے بھی ہوتا ہے زبان سے بھی ہوتا ہے جب کہا جائے غیر اللہ بھی اللہ جیسا ہے یہ سمجھا دیا گیا تفسیر سے گزشتہ مجلس میں اس لیے دوبارہ ہم یہ سمجھا رہے ہیں اس کے ساتھ خصمیں بتائی جئے امید ہے یاد ہوں گے پھر دوبارہ دوبارہ رہے ہیں ذات میں اللہ کے جیسا اللہ کسی کو کہنا سفات میں اللہ کے جیسا باکمال کسی کو کہنا خالق فعل ہونے میں اللہ کے جیسا کسی اور کو بھی خادر اور مختار جاننا اور کہنا کہ ان سے بھی ہوتا ہے وہ کام جو اللہ سے ہوتا ہے یہ سب کیا ہیں زبان سے ہونے والے کنانے کبھی ہیں اسی طرح آثار میں مؤثر حقیقی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو سمجھنا ایک ہوتا ہے مؤثر عارضی ایک ہوتا ہے مؤثر حقیقی مؤثر عارضی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے بس چیزوں میں بس اثر رکھ دیا مثلاً آگ میں جلانے کا اثر دوا میں شفا پہنچانے کا اثر لیکن کبھی کبھی یہی آگ نافع بھی ہو جاتی اور کبھی کبھی وہی دفعہ دوا جس فائدے کے لیے خائی بھی ہنسان کا سبح ہو جاتی تو پھر اب یہ سمجھے آتا ہے کہ یہ حقیقتم نہیں ہے مجاورن ہے حقیقتم کیا ہے اللہ جس کو چاہتے ہیں نفع پہنچا دیتے ہیں اللہ جس کو چاہتے ہیں نفع پہنچا دیتے ہیں ایک اور مثال دیتا ہوں ایک آدمی دولی کھا رہا ہے اس نیت سے کہ میرا بخار بکر جائے آپ کو پروسید بولی لیتے ہیں لیکن کسی کو ریاکشن ہو گیا پہنچا دیتے ہیں پہنچا دیتے ہیں پہنچا دیتے ہیں کب اس میں اثر کون لگا اللہ اس کو کہتے ہیں مؤثر کون اللہ تعالی مؤثر حدید اور یہ جو کائنات یہ سب اللہ کے اسماع کا مظہر ہے ہاری کائنات اللہ کے اسماع کا مظہر ہے اس میں جو چیز بھی نظر آ رہی ہے وہ اللہ کے دینے سے جو نفع و نقصان کوشید مزمر ہیں وہ اللہ کے عقو سے تو اس کو غیر اللہ کی طرف منصوب کرنا زباہی سے یہ بھی گناہ کبیرہ اسی طرح اللہ کے حکم کے براغر غیر اللہ کے حکم کو خرار دینا یہ بھی گناہ کبیرہ عبادت میں اللہ کے علاوہ کوئی اور مستحق عبادت سے یہ بولے تو یہ گناہ کبیرہ استعانت میں غیر اللہ بھی مدد کرتا ہے کر سکتا ہے حقیقتا اللہ مجازن یہ دوسرے کی نسبتیں بحیثیت رب اللہ کی ہے جو کر سکتا ہے رب ہمیں کی حیثیت جو اللہ کر سکتے ہیں وہ دوسرے مخلوق رب تھوڑے ہوتی ہیں میں آپ کی مدد کر رہا ہوں تو میں آپ کا رب تھوڑے ہوتی ہیں آپ میری مدد کر رہے ہیں تو آپ میرے رب تھوڑے ہوتے ہیں تو مجازن ربوہیت ایک چیز حقیقتا اور اصالتا ربوہیت ایک چیز اللہ ہی کے لئے اصالتا ہے اس لئے رب ایا کنعبدو و ایا کنستعیم اللہ ہم آبی کی عبادت کرتے ہیں آپ اسے مدد مانتے ہیں یہ ہیں تولیب کی سات قسمیں یا شرق کی سات قسمیں اس کی کسی بھی قسم میں گور کرے تو گناہ کبھیرہ تو لفظ ایک ہے گناہ ساتھ شرق ایک لفظ ہے زبان سے نکلنے والا ذات میں نکلاتو الگ بنا صفات میں نکلاتو الگ بنا افعال میں نکلاتو الگ بنا آثار میں نکلاتو الگ بنا اسما میں نکلاتو الگ بنا احکام میں نکلاتو الگ بنا عبادات میں نکلاتو الگ بنا اور اسی طرح استعانت میں نکلاتو الگ بنا ساتھ کیا بلگاہ روکشو نہیں نا تو اس شکر والے کلیمے سے جملے سے بچنا نیمون صاحب وہ ہم لوگاں بولتے نہیں آپ نہیں بولتے مگر آپ کی توحید خراب کرنے کے لیے قوم پہلے سے تیار بٹی ایسے بہت سے مثالیں دی جا سکتی ایڈوڑائز ہے سب کیا سمجھتے ہیں نارمال چیزیں بھی اچھی ہے دیکھ لینا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ کونسی چیز کیسی ہے مانگ ہوتا ہم یہ بولتے ہیں ہم یہ بولتے ہیں دیکھنا ہی نہیں وہ اسکرین من کر دینا کیوں مثال کے طور پر ایک لائپ پہ حساب ہونا ہے اس کے ایڈوڑائز میں ایک جملہ بولا جاتا ہے وہ جملہ کیا ہے تندرستی کی رکشہ کرتا ہے لائپ پہ نخلے کفر کفر نباشا آدمی مومن باقی رہا تندرستی کون دیتا ہے اور تندرستی کی حفاظت کون کرتا ہے خوام سمجھ رہی ہے کہ اس سے ان کی توحید کس لے کی ہمارے ہو جائیں گے ہم اتنے جاہل ہیں کہ ہم سمجھنی رہے ہیں اس کی نظاقتیں کیا ہوتا ہے تو بچنا ہی جملوں سے یہ کام ملے گا درازانوں نے تلموں سہے کرے حضوروں کے سامنے بیٹھ کے تو یہ چیزیں معلوم ہوگی باری 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 باتیں کیا ہوتی ہیں پھر میں نے گزشت کا مجلس میں جو بات سنائی تھی وہ ہے کفر کی ہر قسم سے بچنا یہ گناہ کبیرہ ہے کفر قولی بھی ہیں کفر عملی بھی کفر قولی کیا ہے اس کی چار قسمیں بڑی بتائی ہیں میں نے چار بڑی قسمیں کیا ہیں اس کی بہت سے زمینیات ہوتی ہیں چار بڑی قسمیں بتائی ہیں چار بڑی قسموں میں سے ایک قسم کو انکار فرعونی کہتے ہیں کفر فرعونی فرعون کا جیسا انکار تھا زبان زبی نہیں مانتے دل زبی نہیں مانتے ایک قسم وہ ہے جس میں نمرودی کفر کہا گیا تھا اس نے کہا تھا نعم رب و رب و عبرانی دل سے تو مانا نا مگر زبان سے کلمہ نہیں پڑھا تھا یہ دوسری قسم کہلائے اور تیسری قسم کیا ہے ایناد کی وجہ سے نہ مانے جیسے قوریت میں پڑھے ہوئے ہیں محمد برحف نبی ہیں ان کی نشانیاں یہ ہیں انجیل میں پڑھے ہوئے ہیں محمد ایک نبی ہیں احمد ان کا نام ہے حضرت عیسیٰ نے کہہ دیا لیکن ہماری قوم میں سنی ہیں سوچ جنیمات پر تو ایناد ہونا یہ ہے دشنی نہیں ہے ایک قسم یہ ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ میں تم کو مانتا ہوں تم سچ سے ہے اور تم اچھے ہیں دل بھی مطمئن ہے زبان سے بھی بول رہا لیکن ان کا کلمہ نہیں پڑھ رہا جیسے ابو بالی ہے نا ایک وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں تو ایمان ہوتا ہے مانتے ہیں کہ ہی سچ سے ہیں لیکن زبان سے انکار ہوتا ہے اعتقاداً ان کو منافق کہتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ ظاہراً تو آپ کے سامنے اعمال اچھے کرتے ہیں لیکن دل میں قبولیت نہیں رہتی اسی لئے اللہ نے کیا فرمایا وَلَكِنْ خُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي خُلُوبِكُونَ تو وہ یہ پورے مسلمان نہیں ہوئے خلی سرینڈر ہو گئے اسلام کے سامنے لیکن دل میں تمہارے ابھی ایمان کا کمال نہیں پہنچا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقت عملی اعتقادی نہیں عملی اب جب یہی زبان سے بولتا ہے تو یہ گناہ کہلاتا ہے گناہ ہے جب ہی ہاں دل میں ہو عمل میں ہو زبان میں زبان سے بولے گا ایسا کرنا ضروری نہیں شریعت کی بہت سی باتوں میں ایسا بولتے کی نہیں بولتے لو جو ضروریات دین میں سے ہے یہ جملہ میں نے بتایا تھا جو ضروریات دین میں سے ہے اس ضروریات دین والی بات کو دل سے نہ مانے تب بھی گناہگار اور زبان سے بھی کہے کہ اس کی تو اتنی ضرورت نہیں ہے تو ختم ہو گیا سنجھو کاموس وہ گناہگار تو گناہ ہے کبیرہ کی کفر دوسری قسم اور اس کی کچھ یہ تذیعات ہیں گناہ ہے کبیرہ کی ایک دوسری قسم جو اس کا مجلس میں سنائی گی کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے منطروں کا پڑھنا ایسے منطق جس میں شرکیہ کلمات ہوں ایسے منطق جس میں شرکیہ کفریہ کلمات ہوں ایسے منطروں کا زبان سے کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے پڑھنا ہے یہ بھی گناہ ہے کبیرہ کس کو سہر ہو گئے ہیں جادو گریب ہو گئے ہیں مسلمان کا اسے کوئی تعلق نہیں ہوتا ورنہ اسلام سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے سب اعمال و قانس ساتھ بڑے گناہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنایا ہے اس میں شرک کے بعد جو گناہ گناہ ہے وہ یہ ہے جادو گریب اس کے بعد ہم نے چوتی قسم بتائی تھی گناہ کبیرہ کہ یہ چھوٹ ہے جوٹ گناہ کبیرہ اب یہ چھوٹ کی بہت سے قسمیں ہیں تصیرا پندرہ سولہ قسمیں بن جاتی ہیں مثلا اللہ پر کوئی جھوٹ بولے یعنی اللہ نے ویسا نہیں کہا اللہ نے کہا کہہ دینا نبی پر کوئی جھوٹ بولے کہ نبی نے نہیں فرمایا یوں کہے کہ خالر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی پر جھوٹ ہو گیا وحی نہیں آئی یہ کہہ رہا کہ میرے پاس وحی آئی تو یہ وحی پر جھوٹ ہے اسی طرح اللہ نے قرآن مجید کی ایک مراد رکھی ہے مفسرین کا اس پر عزمہ ہے اپنی مراد امدن ماں لگا کے بول رہا ہے کہ نہیں یہ مراد اللہ کی ہے اس کو جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ ہے یہ تو مراد اللہ کی طرف غلط مقصوب کر رہے ہیں ہاں تقصیر میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن اس کا ایک حکم ہے بتایا تھا بدون العمد اگر کسی مفسر سے ایسا کلمہ سادر ہو گیا کہ تحقید کے بعد بھی وہ خطا کر گیا تب بھی اس کو ایک نیکی مل گئی اگر ثواب تک پہنچ گیا تو دوہر ہی نیکی مل گئی یہ اس میں داخل نہیں ہے امدن جو جھوٹ بولے مراد اللہی ہے بول کر جو مراد اللہی نہ ہو اسے بتائے تو یہی گناہ کبیرہ ہے اسی طرح سنی ہوئی بات کو سنا دے نا ہم اس کو بہت معاملی سمجھتے ہیں لیکن آج انشاءاللہ تھوڑا اس کو کھولے گی کیونکہ دوسرے موضوع کے ذمہ میں آ رہا ہے کسی سے ہمیں کوئی بات سن لی یہ جاننے کی کوشش نہیں کہ اچھی ہے کہ بری ہے سچی ہے کہ نہیں جتے میڈیا والے ہیں پورے اسی میں پڑھنے والے ہیں انہیں بول دیا میسر کر دی انہیں بول دیا میسر کر دی یہ سب جھوٹ بکتے ہیں اور اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں ان کی تابعشیں اللہ رائے گا نہ کرے گا لیکن ایک قسم یہ ہے کہ سنی ہوئی بات کو آگے پہنچا دینا اسطلاح قرآن میں اس کو ایک قرم کہتے ہیں ایک قم ممین یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے کہ تم پھیلا رہے ہوئے تمہیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے وہ کیا مسئلہ تھا آ جائے گا وہ دوسرے انوان کے بلیت میں ایک اور ہے ہم بات کر رہے ہیں بات کرتے کرتے جھوٹ بول دے رہے ہیں ایسا ہوتا نا جب تلو کے درمیان کچھ اور بات ہے حقیقت کے خلاف بولنے کو جھوٹ بول دے ہم صرف اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں باقی ان قسموں کو جھوٹ سمجھتے بھی نہیں ہیں بچنا چاہیے اس سے ایک قسم یہ ہے کہ ہم تجارت کر رہے ہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں خراب مال پر ساتھ سے ہو خراب یہ بھی جھوٹ ہے نہیں بولنا چاہیے کہیں گباہی دینا پڑھ رہا ہے تو گباہی جھوٹ نہیں دے رہے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے اس سے بھی بچنا چاہیے بعض لوگ خسمیں کھاتے ہیں واللہی باللہی بات بات میں خسم کھاتے ہیں یہ جھوٹی خسم ہیں اور جھوٹی خسمیں نہیں کھانا چاہیے اور یہ گناہ کبیرہ نہیں کیونکہ تم نے اللہ کے نام کو اتنا حلقہ لے لیا کہ اپنی باتوں میں جھوٹ باتوں میں اللہ کا نام لے کر ختم اٹھا رہے ہو بہت بڑا گناہ ہے یہ بتایا جاتا ہے بسا وقت ایسا ہوتا ہے کہ ملجائے دنوں کو مسکراہت دینے کے لئے کچھ لوگ ہساتے ہیں لاپٹر شوس اس کو کہتے ہیں ہسی مذہب اور اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے حالانکہ حدیث شریف میں ہیں کہ لوگوں کو حسانی کے لئے اگر کوئی آدمی جھوٹ کا سہارہ لیتا ہے تب بھی وہ گناہ کبیرہ ہے حسانہ پرز نہیں تھا جھوٹ سے بچنا پرز تھا تم نے اُلٹ کر دیا گناہ کبیرہ ہو گیا کسی کو حسانی کے لئے جائز بات بولو سچ بات بولو بول کر حسانہ لیکن شوٹ بول کر حسانی کی کیا اثر ہو جیسا حسانی کے لئے جھوٹ نہیں بول سکتے اسی طرح بعض مرد اور عورتیں اپنے بچوں کو پہلانے کے لئے جھوٹ بولتی مرد اور عورتیں بچوں کو پہلانے کے لئے جھوٹ بول دیتی کرنا تھوڑے سے بچہ ہے انہیں منگتا تھوڑے اس پر آپ بول کے حامل بڑھا دو دینے کا ارادہ نہیں جھوٹ ہے اور گناہ کبیرہ نہیں بڑے گناہوں میں سے اسی طرح بہت سے لوگ بدگمانیاں کرتے ہیں بدگمانی کرنا نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ بہت سے گمان بنا ہے اِنَّ بَعْضَ اُبْضَنِّ جس موقع کی افرانِ مجید میں ہے اِجْتَنِبُ اُبْضَنُونَ فَإِنَّ بَنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ اَوْكَمَا قِيلُ بہت گمان کرنے ضرور ہو اس لئے کہ بہت سے گمان ایسے ہیں بہت بڑی جھوٹ ہے وہ بدگمانیوں سے نفع کچھ نہیں ہوتا نقصان ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایک مؤمن کی برائی دل میں آتی آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آرہی سامنے بیٹھو کلیر کر لے سمپل ہے بدگمان ہونے سے خود سے سوچ لینے سے خود سے سوچ لینا بدگمانی کسی کے بارے انہوں کا لکر آئے خائم کر لیا یہ بدگمانی کہلاتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ گناہ نہیں قبیر آئے یہ ہوا گزستہ مجلس کا سوا چار باتیں بتائی گئیں اس کی تفصیلات کے ساتھ شرک کفت سہر و ساحری اسی طرح شور یہ گناہیں قبیر آئے گزستہ مجلس کے اجزہ آج کی مجلس میں بھی ارادہ یہ تھا کہ چار باتیں آپ کو سناؤں چار چار ہوگئے تو جلدی مضمون مکمل ہو جاتا اور یہ کون سے گناہ ہیں یہ وہ گناہ ہیں جس کا تعلق صرف اس سے میں جتنے گناہ گناہ رہوں اس کا تعلق کس سے ہے صرف اس سے ابھی میں باہر گیا ہے اس نے دوسری جگہ اور جاؤں گا بھی نہیں جب تک پورا نہیں ہو جائیں گا کیونکہ آپ کو تفصیل سنا دیئے صرف زبان سے متعلقہ گناہ جب تک مکمل نہیں ہوئے دوسرا کوئی تذکرہ ہی نہیں اس زبان کے بارے میں اتنا کہا ہے کہنے والوں نے جل مہو صغیب و جل مہو کبھی چھوٹا گوشتہ لوزڑا ہے لیکن اس کے جرائم بہت بڑے کتنے بڑے ہیں اب یہ اتنے بڑے بڑے ہیں کبھی شرط میں ممتلا کر دیتی ہے کبھی کفر میں ممتلا کر دیتی ہے کبھی اللہ پر ضرور گول دیا کبھی بیٹا میں نے ایمان سے نکل گیا کبھی نبی پر ضرور گول دیا کبھی نتیانہ جہانم بنا لیا کبھی ساہری میں پڑ گیا کبھی شیطان کی پرستشن پڑ گیا ایمان سے نکل گیا ایک زبان ہے ایمان سے نکالنے کے لیے اتنے کام کروا دیتی ہے صرف اتنے کام زبان اکھارے صرف اتنے کام اس سے بڑے دیتی ہے اس لئے کہا جرم ہو سغیر جرم ہو کرے شاید اسی لئے امام الانبیاء جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احفظ لحسانہ تم اپنے زبانوں کی حفاظت کریں اگر آپ زبان کی حفاظت نہیں کرو گے تو خطرے میں مڑھو گے پتہ نہیں کس لمحے کونسی بات ہماری زبان سے نکلے اور دونسہ جملہ ہمیں کہاں دے جائے عروض سے نزول پر بلندی سے پستی کی طرف اونچائی سے نیچے کی طرف کس جملے سے آج میں آ جاتا ہے نہیں بتا سکتا بھئی موٹی موٹی بات پوچھتا ہوں اسی میں ایک جملہ بتا دیتا ہوں کہ ایک منعہ کبھیر آئے ٹھیک ہے اممہ باوہ کے ساتھ کیسا رہنا اممہ باوہ کے ساتھ کیسا رہنا سبتو معلوم ہے نا حتی علی جلالہ احمد ابادہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَقَفَ رَبُّكَ لَا كَعْبُّو إِلَّا إِيَّا یہ الگ موضوع ہے پھر کسی موجب پر عرض کروں گا اس وقت میرے موضوع سے متعلقہ جو تکڑا ہے صرف اس کا شعر جسل اللہ وَبِنْ وَمِنْ وَالِدِينِ اِحْسَانًا زبان تارکھ سے لگتی ہے ناعت بند ہوتی ہے تو بچی کیونکہ سانس جب واہر آتی ہے دیکھ دنگلہ نکلتا ہے ہم ہونا نہیں ہو رہا کر کے دیکھ لے ایک معلوم سب کر کے دیکھ لے ایسا ہوتا ہے اپنے ماباک کی کسی بات پر اون کہنا بھی کیونکہ زبان روٹ کر کہا ہے نا تو یوں سمجھو کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اون اتنا ہی جملہ گناہ ہے کبیرہ کا محتقی پناہ دیتا کچھ بولا نہیں صرف زبان چپکا دی اس نے قتم ہو گیا گناہ ہی کبیرہ جران تعلق کرو کہ ہم نے اپنے ماباک کے ساتھ کیا کیا کر رکھا ہو موارے کوئی بھی نہیں لے دی دوسرے بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں میری جان خاتے رہے دے اتتا بولے تو انہیں کام پہنچ جائیں گا پستی میں جب قوم نہیں بول سکتے تو اتنا بولی گا تو کہا جائیں گا پستی میں بھائی اپنے ماباک کے احترام کرو آپ کو پسند نہ آئے تب بھی کرو آپ کو پسند نہ آئے تب بھی کرو اگر وہ کافر ہیں تب بھی کرو کافر بھی ہے تو ماباک مقوم نہیں بول سکتے صرف ایک مسئلے میں اللہ نے اجازت دی ہے ان کی مخالفت کر سکتے وہ کیا وہ یہ کہ اگر تم کو وہ شرک کی دعوت دیں فَلَا تُضِعَهُمَا ان کی اس معاملے میں پہلے بھی چھوڑ کر وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا شرک کی دعوت کو چھوڑ کر ان کی باقی دنیا بھی زندگی میں ان کی ہر اطاق کی جائیں اتنا بڑا 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 بات کرنا ہے ماباک سے کیسے کروگے لبو لہجہ کیسا ہوگا زبان ان کے سامنے کیسے کھولوگے قرآن کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلَ وَصَاحِبُنْ كَرِيمًا زبان نرم ہونا چاہیے پہلوانی محمد دکھاؤ تمہاری پہلوانی کہ وہ محل نہیں ہے وہ تمہارے ماباک ہو بات کرنا ہو تو نرمی سے کرو محدد سے کرو محبت سے کرو کیا کبھی اپنی محبوبہ کا فون آئے یا اپنی بیوی کا فون آئے تو اسی طرح بات کرتے ہو جس طرح تم ماں کے ساتھ کر رہے اپنا جائزہ لینا ہے کسی دوسرے کی طرف جانتنا نہیں ہے ہمیں جس سے محبت ہے تو اس سے بھی محبت ہو سکتی ہے استاد سے بھی محبت ہو سکتی ہے پڑوسی سے بھی محبت ہو سکتی ہے محبت کی بہت سے بجوہات ہے لیکن ذرا تصور کرو کہ جس سے ہم کو محبت ہے اس کا فون آئے تو ہمارا لبولہچہ کیا ہوتا ہے ہمارا اندازہ گفتگو کیا ہوتا ہے ہمارا بات کرنے کا مزاج اور نظام کیا ہوتا ہے اور وہی اگر ماں باپ سے بات کر رہے ہیں تو ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے اگر اس محبت والی گفتگو جس کو چاہتے ہیں اس سے گفتگو والے انداز سے زیادہ محبت نہ دی تو یہ زبان کا گناہ ہے زبان سے ہم کو راحت پہنچانا ہے یہ حقوق میں سے لعولاتی اولاد کی حقوق میں سے ایک ماں باپ کو راحت پہنچا ہے کبھی بات کے ذریعے سے راحت پہنچانا پڑتا ہے کبھی مال دے کے راضی کرنا پڑتا ہے کبھی خدمت کر کے خوش کرنا پڑتا ہے ہر اعتدار سے ماں باپ کی خدمت واجب و لازی ہے میرا جو مسئلہ ہے موضوع کا وہ یہ ہے کیا ماں باپ کے سامنے لب کشاہی کر سکتے ہیں گستاقی سے زبان دراز کر سکتے ہیں اگر نہیں کر سکتے تو یہ کیا ہو گیا گناہ کبیرہ بچنا پڑیں گا کی نہیں مڑی گا بچیں گے انشاءاللہ اب بہت سے لوگوں بولیں گے کیا موضوع صاحب تم بھی آ جائے پتہ سال پہلے آنا تھا ہمارے محبت اور کر گئے نا لیسے ان کے لئے آپشن دے دیتا ہوں دوسرا سیمپل سیکن آپشن کے آئے کر کسی کے محبت پردہ کر گئے ہوں اور زندگی سے جیسے زندگی میں جیسے ان کی خدمت کرنا حق کا نہیں کرے جیسے ان سے بختگو کرنا کا نہیں کرے نہیں معلوم تھا تمہیں معلوم پر اللہ بھی محبت کر دیتا ہے یہ کام کرو کہ اب ان کے لئے محفرت کی دعا کرو آسان کام اب ان کے لئے محفرت کی دعا کرو اللہ تعالی انشاءاللہ کر گزر فرمانے لیکن ابھی بھی محفرت کی دعا بھی نہیں کرے تو بزر اللہ ہی جانے کہ ہمارا کیا حشران کام ہوگا اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادہ دیکھی تو وہی انجام ہمیں ہماری اولاد سے دیکھنا بھی پڑھ سکتا ہے یہ مشاہدہ ہے اور یہ تجربہ ہے یہ جیسا کرو گے وہ ایسا کرو جو بڑوں کے ساتھ کیا ہے وہ تمہارے ساتھ موٹے رہے گا اللہ ہماری افاظت فرمانے اس کے زمن میں ایک جملہ نکال رہا ہے ماں باپ کے ساتھ بدکلامی گناہ کبیرہ ہے یہ الگ گناہ ہے تو وہ ماں جو ہماری حصی ماں ہے اس کے بارے میں لبکشائی گناہ کبیرہ ہے تو وہ ماں جو ہماری روحانی ماں ہے اس کے بارے میں لبکشائی کرو گے تو انجام کیا ہوگا یہ تو ہمارا جسم سمارتی ان سے تو ہماری روح سمارتی یہ تو ہماری مادیت استوار کردیں وہ ہماری روحانیت استوار کردیں ارمون صاحب ہماری ایکیس امہ ہے دوسری کوئی امہ نہیں آپ کو یاد نہیں تھوڑا توجہ دلاؤں تو پتہ چل جائے گا وَأَزُرَاجُهُمَّهَاَتُهُمْ نبی کی بیوییاں تمہاری ماں ہیں نبی کی بیوییاں ایمان والی تمہاری ماں ہیں اندازہ کر رہے ہیں وہ غلطی کا اگر ہم ہماری حصی ماں سے گستاخانہ بات نہیں کر سکتے تو اپنے روحانی ماں کو کیسے تکلیف دے سکتے اگر نبی صاحب ہم لوگاں تو نہیں دیتے نہیں دیتے تو ان کے بارے میں کوئی غلط بولا تو سننا اور خاموش ہو جانا بھی ہونا بہت سے ایسے رمو ہیں جو محرم الحرام میں کھل جاتے ہیں آنچہ تو محرم کی پہلی تاریخ ہے تو اس لیے میں نے اس کو موضوع بنایا بہت سے موہ ہیں ہم نام نہیں لیتے کسی کا مگر آپ تو مطنبع کرتے ہیں کہ اس کام میں نہیں پڑنا میرا کام آپ کی رہبری اور رہنمائی ہے اختلاف پیدا کرنا نہیں کون بولتا ہے اس سے مطلب نہیں کچھ وہ لوگ ہیں جو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ قیبہ قاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بدکلامی کرتے ہیں اہل سنت والجماعات کے مشروع یہ ہے کہ ہم ہوں کے موں پہ بولتے ہیں کہ تم چھوٹے ہو اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہاری جتنی باتیں ہیں وہ لوگوں کو دھوکہ دے گی تم سچے ہو کہ قرآن سچا ہے سیدھی بات ہیں جو لوگ بلت باتیں بامر کراتے ہیں ان کے پاس تو دلیل نہیں قصے اور کہانیاں ہیں میرے پاس اللہ کا کلام آؤں قرآن مدید میں لیتے ہیں اللہ تعالی نے کیا فرمایا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یہ قرآن یہ قرآن کس کے بارے میں بول رہا ہے معلوم ہے میری بہن کے بارے میں قرآن اترا ہے آپ کی بہن کے بارے میں قرآن اترا ہے میری بیٹی کے بارے میں قرآن اترا ہے آپ کی بیٹی کے بارے میں قرآن اترا ہے میری بیوی کے بارے میں قرآن اترا ہے آپ کی بیوی کے بارے میں قرآن اترا ہے میری ماں کے بارے میں قرآن اترا ہے آپ کی ماں کے بارے میں قرآن اترا ہے جو ایمان والی عورت ہے اگر کوئی شخص اس ایمان والی عورت پر غلط بات کی تحمت لگاتا ہے تو اس کو چاہیے چار گواہ پیش کریں بے اربع کی شہدہ فَهِنَّمْ يَتُو اور اگر تم نیل آوگے فَجْلِدُونَ زَمَانِينَ جَلْدَا یہ ہے جب یہ بات پیش آئی تھی تو بہت سے لوگوں نے سنی بھی بات کو خیلہ دیا تھا حضرت عائشہ پر دومت لگی تھی قرآن نے اس کی مذہبت بیان فرمائی اور یوں فرمایا سبحانکہ هذا رہدام نعظیم اس لیے کہ اللہ علام الغیور ہے دلوں کے حال کو جانتے ہیں وہ کیا قیفیت ہوگی جب کسی عورت پر تلمت لگائی تھا بھئی مثال دیتا ہوں کوئی تم کو یہ بولا تو بدکار ہے اچھا لگے گا تو بدکردار ہے اچھا لگے گا میرا زمین یہ جملہ برداشت نہیں کر سکتا آپ کا زمین یہ جملے کا تحمل نہیں کر سکتا ہم یہ کہتے ہیں دماغ قرار ہو گیا کس کو وہ لائیں اپنے بارے میں ہم اتنے ہیں زیرت ہیں کہ ہم کسی کی تحمد گوارہ نہیں کرتے جب مرد اپنے پر نہیں کر سکتا ہے تو عورت کیسے کرے گی وہ تو اور زیادہ نازل ہے نا وہ تو پردے میں رہنے والی ہے نا وہ تو حجاب کے اندر رہنے والی ہے نا وہ تو گھر میں مقاید اور محدود رہنے والی ہے نا وہ کبھی باپ کی تربیت میں ہیں وہ کبھی بھائی کی نگرانی میں ہیں وہ کبھی شوہر کے سرپرستی میں ہیں کبھی وہ بیٹے وہ محرم کی حیثیت سے اپنے ساتھ رہے کے سبر کرتی ہے تنہام نہیں گایا کرتی جاہلیت کی عورتوں کی طرح بے محابہ باہر نہیں مفلا کرتی اتنا بند رہنے کے باوجود اگر عورت پر الزام لگے گا تو اس کا دل بیٹھے گا کہ نہیں بیٹھے گا سب سے پاکیز ہستیوں میں سے جس کی پاکیز کی کہ شہادت قرآن دیتا ہے وہ ذاتِ گرانی یوں کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سفر کرتے غزبہ دنی مصفلق میں اس اصنا میں یہ ہوا کہ واپسی میں ہار گن ہو گیا حضرتِ عائنشان ہاتھ دوننے کے لئے چلی گئی واپس آنے تک سارا قاتلہ چلے گیا پیچھے پیچھے ایک صحابی آ رہے تھے جو سامان کے لگران تھے تو چھوڑا تو گیرا تو اٹھا کر لاتے تھے ہم مختصر کر کے سنا رہوں تو منافقین میں سے عبداللہ عبدالعبائی نے یہ الزام لگایا کہ نعوذ باللہ دونوں کے نحات سے پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا کمانے آئیے ہیں چونکہ ام الممینین کا مسئلہ ہے اس سے زیادہ نیچے جا کے کوئی آدمی بات کریں نہیں سکتا بیعظمی کا اندیشہ ہے مستاخی کا اندیشہ ہے بہت مختار لفظوں میں جتنا واقعہ سنا سکتے ہیں وہ یہ ہیں حضرتِ عائشہ پر تعمت لگی ان کو قدائی نہیں حضرت سید تعالی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر ہوئی تھے آپ کنہ ہوئے مطلب یہ کہ گھر میں تھے سفر سے آنے کی وجہ سے قبیت فراب ہوئی گھر جا رہے ہیں خیلیت پوچھ رہے ہیں باہر آ جا رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں اورت جو شوہر کو چاہنے والی ہے اس کا شوہر اگر کوئی اسی رغبت کی بات نہ کرے ساتھ نہ بیٹھے تو تکلیف ہو دیکھنے ہوں وہ تو پوری امت کی ماں ہیں انہیں تو امام الانبیاء جیسا شوہر ملا ہے اب ان کو حضور کی رغب یہ دوری کیسے کرداشت ہو سکتی تھی بیماری میں بیماری اور بڑھ دیں یہ حضور کی یہ بے اتنائی کی وجہ کیا اب یہاں پہلے زمانے میں ایسے تارک خانے بنے بنی تھے گروں میں باہر جانا مردد صبح صغیرے سورت نکلنے سے پہلے حضانہ پرزر سے پہلے خواتین پارے ہو گئے تو خزائے حاضر کرے گئے تو انہوں نے نسطہ فزل کے گئے تو انہوں نے نسطہ کو برا برا کہنا شروع کیا انہوں نے پوچھا ایسا کیوں کہہ رہے ہو اپنی ہی اولاد کو تو کہنے لگے آپ نے سنانی کہ نسطہ کیا کہتا ہے آپ کے بارے وہ سارا قصہ سنانی اور تبیت بگھنے میرے بارے میں یہ بات چل رہی ہے یہ لوگ سے اقمال ہوں نہیں تبیت بگھنے سیدعال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت لینے کے لیے دردشریف ہے آپ علیہ السلام نے خیریت لیے اور جانے لگے تو حضور علیہ السلام کی اس بیتنائی کی وجہ سے زیادہ خطار رونے لگے یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے یوں فرما ہے کہ اے عائشہ اگر تم سے کوئی خطہ ہوئی ہو تو توبہ کرو اور اگر کوئی خطہ نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات نازل کرے گا اس کے پیچھے بہت سے اسباق ہیں میں سب سے سبتے نظر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں سیدہ عائشہ سے طریقہ کہتی ہے کہ حضور کی زبان مبارک سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ میں بے چین ہوگی میں اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی کہ شاید یہ جواب دیں گے باپ کی طرف دیکھنے لگی شاید یہ جواب دیں گے لیکن ان دنوں نے کہا کہ ہمارے حضور علیہ السلام کے سامنے کیا بولے ہیں وہ بھی پاک لیکن جب ان کو کوئی خبر پہنچی ہے تو اس کی تصدیق ہونے ضروری ہیں فرمایا کہ اس وقت بے خراری کا حال یہ تھا کہ فرما کی ہے کہ میرے پاؤں تلے زمین نکل ہوئی روتے روتے نڈھا بدحال ہوگی طبیتہ اور بھی گڑ گئی اتنے میں نبی ورحمت صلی اللہ علیہ وسلم بے موجود تھے آپ کی پہشانی مبارک سے عرق مبارک نکلنے لگا پسینے کے خطرے نکلنے لگے حالانکہ موسم سرد تھا لیکن اس کی باوجود پسینے نکل رہا ہے کا مددگا ہے پہی نازل ہو رہی یہ آیات اتنی ہیں اور اس نے بتایا گیا سور نور کی آیات اتنی ہیں اور اس نے بتایا گیا اے نبی آپ پاک آپ کی بیدیاں پاک پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لئے ہیں اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لئے ہیں ایسا تھوڑی ہوگا کہ پوری دنیا کا سب سے پاکیزہ شخص ہو اور اس کے گھر میں کوئی نابات عورت لائے اللہ ایسا نہیں کرتا اب جہاں تک ان لوگوں کی اردام تلاشیوں کا مسئلہ ہے سبحانکہ آگا وہبان نابی یہ ایک بہتان ہے صریح جو لگایا گیا ہے برات نادر پر مادی لگانا چونکہ غلطی تو ہو گئی جینا تو سنین بھی بات جزے لوگ کے آگے پھیلانے لگے تھے تو اللہ نے یہ آیات بتایا کہ جن سے یہ غلطی بھی ان کو پاک کرو اس میں سے کون بول تھے دو صحابہ تھے ایک صحابیہ تھی تو حضور علیہ السلام نے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ آیات علاوہ فرمائی اور ان لوگوں کو گلا کر انہیں پاک کیا کیسے پاک کیا اسی کوڑے لگائے اسی کوڑے لگا کر پاک فرمائے تمانی نہ جلدہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسا گناہ ہے زبان سے نکلتا ہے کسی پر تغمت کا لگا دینا مرد پر بھی لگاؤ تب بھی گناہ ہے قبیرہ عورت پر بھی لگاؤ تب بھی گناہ ہے قبیرہ اور اگر یہی بات امہات المؤمنین پر لگاؤ تو اس سے بڑا گناہ ہے قبیرہ ہماری ماں پر تم نہیں لگا سکتے ارزام صاحب تو پوری امت کی ماں پر کیسے ارزام لگا سکتے بات آگے سمجھ میں گناہ قبیرہ کیا ہے بدکلامی نہ ہو ارزام تراشی نہ ہو بہتان تراشی نہ ہو ہر عورت کے لیے یہی قائدہ لیکن مثلا مزید گناہ کو اور زیادہ بڑا بنا دیتا ہے جب یہ معاملہ ام المؤمنین کے ساتھ آجاتا ہے تو ایسا ارزام لگانے والوں کی بات پر باتوں کو بولنے سے بروک دینا چاہیے اور خانون کاروائی کر ان کو سزا دلانا چاہیے امت بیٹے کا حق کیا ہے اگر تو امہات پر ارزام لگایا تو خاموش بیٹھتا کیا خاموش نہیں بیٹھتا کیا بولتا تو میری ماں کو بولتا سلاتوں دل میں اور جب اپنی ماں پر بات آئی تو ہم اس عظم کا ارادہ کرتے ہیں تو خوی امت کی ماں پر جب بات آئی تو کیا ایسا عظم نہیں ہونا چاہیے یہ ہے گناہ کبیرہ کے صحابی اس کے بعد ایک دوسرا گناہ گناہ کبیرہ ہے جو آج کے سبق کا حصہ ہے وہ یہ کہ کیا بھائی کسی مسلمان کو تکلیف دے سکتے ہیں کسی مسلمان کو تکلیف دے سکتے ہیں سوال میں بتاؤں ایزا ہے مسلم کا ہے بھائی حرامی سب کو معلوم ہے نا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کمال والا ہو ہی نہیں سکتا جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کوئی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے ہیں وہ ایمان کے کمال والا ہو ہی نہیں سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا زبان کی وجہ سے تو اب اس کی زمن میں ایک گناہ آتا ہے وہ ہے گالی گلوز کرنا گالی گلوز کرنا کیا ہے گناہ کبیرہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا زبان سے یہ کیا ہے گناہ کبیرہ الزام تراشی کرنا کسی پہ کیا ہے گناہ کبیرہ یہ تو جزی چیزیں ہیں نا جب کسی کو گالی نہیں دے سکتے تو کسی کو غیر مسلم پیسے کہہ سکتے ہیں کسی کو کافر کہنا کیا ہوا گناہ کبیرہ ایسا ہوتا نہیں ہوتا ایسا ہوتا ہے بہت سی دفعہ ہم ارے کافر بول دیتے ہیں اپنی دوست کو بولتے ہیں غلطی سے بول دیتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی مسلمان کے لیے ہماری زبان سے ایسا کلمہ نکلے جس کلمہ کی وجہ سے اسے عذیت ہو کیوں اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک سبب ہے امام الانبیاء سہید جو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم جس برائی کی طرف اس کی نسبت کر رہے ہو اگر اچھا سننا تم جس برائی کی نسبت اس کی طرف کر رہے ہو اگر وہ اس برائی میں ممتلا نہیں ہے تو وہ بات پلٹ کر آئے گی ہے اور تم پر سسپا ہو جائے گی جب کسی کو ہم کافر بولے خدا نہ خاصتہ وہ ایمان والا ہے اللہ کرے سب ایمان والے والا ہے لیکن خدا نہ خاصتہ ہماری زبان سے کسی مسلمان کے حق میں کفر کا جملہ نکل گیا وہ مسلمان ہیں تو کفر پلٹ کے کسی طرف جائے گا اپنی طرف آئے گا کیا نہیں آئے گا اسی لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی کسی پر کفر بگے دونوں میں سے کسی ایک کو لگیں گا کس کو لگیں گا اگر واقعی کافر ہے تو اس کچھ لگیں گا اور اگر انہیں کافر نہیں ہیں تو پلٹ کے تم کافر ہو جاؤ پلٹ کے ہم کافر ہو جائیں گے تو اس سے بچنا چاہیے اس زمن میں تین چار گناہ کبیرہ میں نے بتایا گالی گلوج نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ نمبر ایک اور کہاں لڑائی جگڑا نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ اور الزام تراشی نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ اسی طرح یہ بتایا ہے کہ کسی پر کفر بہت بکنا یہ گناہ کبیرہ ہے نو جملہ ایک ہے لیکن اس کے دوزیات چار بتائیے بالخصوص اب یہ گفر کا معاملہ جو ہے نا یہ تو میرے اور آپ کے بارے میں جب میں آپ کو کافر نہیں بول سکتا آپ مجھے کافر نہیں بول سکتا اللہ نہ کرے کسی کے زبان سے نکل گیا اللہ سب کی زبانوں کے حفاظ کرے اگر سامنے والا مسلمان ہے تو پلٹ کر کس کو لگے گا بولنے والے کو لگے گا ہے نا تو وہ دو جو صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کرتے ہوئے کفر بکتے ہیں ان کیا کچھ بچے گا بھی اب یہ مہینہ ہے اس میں بہت سے صحابہ کے بارے میں تبروہ ہوتا ہے اس مہینے میں بہت سے صحابہ کے بارے میں بکواس ہوگی اہلہ ظلمت والجماعہ ان کے مشرف کیا ہے الصحابة کلہ معدود پولے صحابہ اچھے ہی اچھے ہیں انصاف والے حق والے اللہ کی رضا والے کام کرنے والے دین حق پھیلانے والے نبی سے ہر خیر والا عمل لینے والے اور جو شرور ہیں جس کی قبر امام الاملیہ نے دی گئے اسے کل بھی بچنے والے لوگوں کو بھی روکنے والے پولے صحابہ اس معاملے میں عدود سب کلہ برحمت ساری اب جب قرآن یہ کہہ رہا ہوں اور ان کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ وہ ہیں جو تمہارے نبی کو بسا دے ہمارے نبی نے ان کے بارے میں کیا فرمایا اللہ اللہ بی اصحابی دیکھنا درنا اللہ کا ڈر اختیار کرنا بالخصوص میرے صحابہ کے معاملے میں میرے بعد ان کی معاملے میں مناقشات میں مت پڑنا یاد رکھو جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے وَمَنْ أَبَغَغَلَّهُمْ ناقل میرا ایک لفظ بھی نہیں اس میں نام کے لئے رجمان ممزور نومانی کتاب پڑھ لیں معارف الحدیث اس میں یہ حدیث انہوں نے درد کر کی یہی جملے لکھ بلکہ آگے ایک اور حدیث انہوں نے نقل فرمائی تم لوگ کتنی محنت کر اگر اتنی محنت کرے کہ اوہت پہا کے برابر سونا سبخہ کر دی کتنا اوہت پہا پہا ملکے سب سے بڑا بہار گیلاتا اوہت بہار کے برابر سونا سبخہ کر دی صحابہ کے کس دردے کو پہنچ سبخہ گئے مرمائی کہ صحابہ کا ایک مد ایک مد ایک سیر ناف کا ایک مد صدقہ کرنے کے برابر نہیں اس انہوں الگ ہم الگ انہوں وہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے سامنے سبخہ کر انہوں وہ ہے دین کو پھیلانے کے لئے جب جانو مال لگانے کی اشد ضرورت تھی اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو سب کچھ للا کر اس دین کو پھیل آیا اس لئے ضرورت کے وقت کرش کرنے کو اللہ نے اتنا پسند کرمایا ہے کہ بعد میں آنے والے لوگوں کو راحت محسر کر دیں سکون حاصل ہو لیا در بیٹے قارون کے خزانوں کے برابر اتنی چپ اپنے جیت میں رکھ کے پھیلتا ہے ایٹی ایم کا اس میں کتا ہے بیسا جیتا بینگ میں ہوتا ہے سب اٹھا دیا صحابی کے ایک مد دو چھوڑو اس کا آدھا بھی نہیں پورا کر سکتے یہ ایسے جلیر قدر ہے کہ زبان گرازی نہ ہو جب جب ہم اپنے گھر ساتھیوں کو گالی نہیں دے سکتے ایک مسلمان کو برا نہیں کہہ سکتے تو صحابہ کے بارے میں زبان درازی کریں گے تو ایمان باقی رہے گا بھی علماء نے احضیات کرتے ہوئے ایمان بچانی کی فکر تو ہی ہے کہ اگر کوئی انہیں برا بہلہ کہتا ہے تو اس کو کافر کمی کہیں گے لیکن صحابہ کے بارے میں ایسا بولنا ایمان کے خطرے کا سبب ہے علماء جلال دین رحمت اللہ نے احضی صحابہ فرمایا یہ انشاء فرمایا کہ ایک شخص کا موت کا وقت خریب ہے جس کو ہم سکرات بلدھے سکرات ہے موت کا خریب آئے تو اس سے کہا گیا کلمہ پڑھو لا الہ اللہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پڑھو نہیں بولنا سامنے اپن پڑھنا ہے انہیں پڑھ لیتا اپن پڑھو مرے انہیں نہیں پڑھتا جا گھولا تکلیم کی وجہ سے تو وہ کو فبر مرے گا اس لئے اپن کیا کرنا گھول روپے نہیں مرتا سن کے تو جاتا کلمہ سن کے تو جاتا تو کلمہ ہم کے سامنے پڑھا گیا تو کہنے لگے کہ کلمہ پڑھنے کے لیے میری زبان نہیں چل رہی کلمہ پڑھنے کے لیے میری زبان نہیں چل رہی پوچھا کیا ایسا کیوں کلمہ تو آسان ہے بچے بچوں کو یاد ہے تم کیوں نہیں پڑھ سکتے تو کہنے لگے میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا جو لوگ حضرات شیطین کو برا بھلا کہنے کو کہتے تھے اللہ مسیح بھی نے لکھا ہے کہ جو لوگ برا بھلا کہنے والے تھے ان کے ساتھ بیٹھنے کا یہ انجام ہے یہ بات اس سے آگے چلی گئی میں تیسرے موضوع میں داخل ہو گیا پہلے کیا بولا عام انداز میں بھی گالی گلوج نہیں پھر اس میں صحابہ اس سے بلند ہیں ان کو بھی گالی گلوج نہیں ان پر تبر رہ نہیں ان پر کفر کا فتوہ نہیں ایسی حرکتوں سے باز آؤ اور پھر ان میں بھی حضرات شہدین کے بارے میں لگ خوش آئی اور یوں کہہ دینا کہ ایمان والے باقی ہیں نہیں رہے تھے تو یہ سیدھا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت رکھنے والوں مر اعتراض تمہارے سسرے کو کھونتا برا بولے تو اچھا لگتا کیا کوئی ہماری بی بی کے بابا کو برا برا اچھا دیکھیں گا برا لگیں گا نا بی کہ صاحب میرے سسرے بارے میں ایسا بول رہا دیکھو یہ بول من باتا ہے اتنا تو بولتا آدم اتنا بھی اگنور کرنے مالا ہو بی بی کو اتنا تو بولتا سسرے بارے میں کون سنتے کیا عمر فاروق کے بارے میں برا گیرہ نہیں سنا جائے مو کہا جائے کہ ہم کی بیٹیا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ وآلہ سلم کے نکاح میں تھی ابو مکر صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ کے حضور کے زوجہ اور مؤمنین کی ماں ہیں عمر فاروق کی بیٹی حفظہ بلکت بلکت عمر مخطباب یہ حضور علیہ السلام کی بیوی ہیں حضرت عمر کی بیٹی ہیں حضور کے خسر ہیں یہ دو اگر تو ان کو برا بلک ہے تو اس سے بڑا گناہ ہے میں اس موضوع پہ نہیں جارہا وہ مستخل ایک چپتر ایک موضوع ہے مجھے گناہ کبیرہ جو ہے وہ بتانا اس مہینے کی مناسبت سے آگے تو ذمینی آت ہے یہ کہ مہینے کا سبب بھی ہو جائے گا ساتھ ساتھ گناہ کبیرہ میں اسے کچھ حصے باہر آ جائیں گا برا کہنا گناہ کبیرہ گالی گلوج کرنا گناہ کبیرہ الزام لگانا گناہ کبیرہ جب یہ عام لوگوں کے لئے تو اس سے بڑا گناہ ہے صحابہ کے لئے اور اس سے بڑا گناہ ہے خلقہ راشدین کے لئے اس سے بچے اس میں ایک نازم سا مسئلہ ہے وہ بھی گناہ کبیرہ وہ نازم مسئلہ کیا ہے اگر کسی نے حضرت ابو وقر سے افضل کسی اور کو خرار دیا یا حضرت عمر فارو سے افضل کسی اور جو غیر نبی ہیں یہ بات غیر نبی کے لئے ہو رہی ہے نبی تو نبی ہیں غیر نبی ہیں نبی علیہ السلام کے بعد اس کے بعد کون عمر فارو اگر یہ تردیب کسی نے اُلڑ دیل تبی گناہ کبیرہ اس لئے کہ تم تقسیم نبوت کو تسلیم نہیں کر رہے یعنی نبی علیہ السلام نے جو تقسیم فرما دی تم اس تقسیم کو نہیں فول کر رہے نبی کی بات جس منظور نہیں وہ گناہ کبیرہ کہ نہیں تو اور کیا ہوتے صحیح بچاؤ حضرت ابو بدر کو مسلم پہ کس نے خرائے حضور کی علالت کی عیام تھے جب آپ بستر پر طبیعت خراب رہنے لگی تھی تو اس وقت حضرت ابو بدر کو مسلم پہ کھڑے رہنے کی لئے کس نے کہا حضرت نبی رحمہ صلی اللہ نے فرمایا کہ ابو بدر سے کہو میری جگہ نماز پڑھائیں میری جگہ نماز پڑھائیں حضرت عائشہ نے کیا کہ میرے والد رقیق و قلب ہیں آپ کی جگہ کھڑے رہنے کو برداش نہیں کر پائیں آپ ایسا فرمائیں عمر ابن خطاب سے کہہ دیں کہ وہ امام امی کیا فرمایا جاؤ ابو بکر کو پیغام پہنچاؤ میری جگہ نماز پڑھائیں اس کا مطلب کیا ہے جب حضور اپنی حیات طیبہ میں کسی کو اپنے مسلح پر کھڑا کر رہے ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوا سب سے افزل یہ ہیں ورنہ اللہ کے نبی افزل کو مسلح امامت پر کھڑا کر دیں جب حضور نے فیسہ فرما دیا اپنی حیات نے فیسہ فرما دیا تو اس اللہ کے نزدیک حضرت ابو بکر کا مقام کیا ہے جاننے کے لئے ایک سوال کیا آسمان کے تارے دیکھ رہے تھے کبھی کبھی ایسا ہو گئی بی بی بیٹھے گئے کچھ مناظر دیکھ رہے اپنی کرتے سا سہر اتفری کرے یوں بے کے تلات کو چلے گئے ندی کو جلے گئے ہوتا نا ایسا اُس زمانے میں ایسا تلی تھا حضور اپنے گجرے میں تے کھڑکی کا پردہ ہٹا سمجھئے کہ سامنے آسمان نظر آیا بے شمار تارے جل ملا رہے سہیدہ آئیشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ کسی نہیں تارے اللہ کہ نبی یہ تاروں ان تاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہو سکتے ہیں تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ عمر فاروس کی نیکیاں کسی بتائی عمر فاروس حضرت آئیشہ کا چہرہ مرشا گیا کیونکہ ان کو امید تھی کہ میرے اببا گنام دیں گئے حضرت ابو وقر نے حضرت ابو وقر گنام شناس تھے پہشان گئے کہنے لگے عائشہ اس پجموردگی کی وجہ کیا ہے تمہارا چہرہ کھر ہو جا گیا کہنے لگے مجھے امید تھی کہ میرے باپ کی نیکی ہوں گی لیکن عمر سبخت لے گئے مجھے اس پر افسوس وہ نیکیوں میں سبخت لے جانے کے معاملے بجموردگی ظاہر کر رہی کاش میرا باپ ایسا ہو تو برمائے کہ عائشہ تم نے بات پوری نہیں سنی تم نے جو سوال کیا میں اس کا جواب دیا تم نے سوال کیا ستاروں کے برابر نیکی ہیں کسی ہیں اگر تم یہ پوچھتے کہ ستاروں سے زیادہ نیکی ہیں کسی ہیں تو میں کہتا وہ ابو بکر ہے تو افضلیت کون بتا رہے ہیں حضرت عمر سے افضل کون ہوگئے نیکی وں میں غار سور میں جس کے ساتھ تنہائی میں اللہ ہو اس کو افضلیت حاصل نہیں تو کس کو حاصل ہو اللہ کے نبی صلی اللہ مجھلت کرنا ہیں ساتھ میں صدی اللہ بکر صدی اللہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب حضرت صدی اللہ کا تذکرہ تو کرتے والی مرتضی کا تذکرہ نہیں کرتے وہ بستر پر لیتے ایک جملہ بولا کرتا ان کا بھی تذکر کرو ان کا تو ذکر کرتے ہی کرتے ہیں کہ وہ اسی خاندان کے حضور کے بستر پر جو لیتے اس کا ذکر کرنا اگر فضیلت بتانے کے لیے ہے تو اس کی گوت کا کیا حل ہوگا جس کو بستر بنا کر سرکار آرام فرمانے اس حضور سمجھ میں آدم یہی وجہ تھی کہ سیدنا علی المتزار رضی اللہ عنو نے حضرت عبو بکر کی خلافت پر بیعت فرمائی یہی وجہ تھی کہ علی المتزار نے سیدنا عمر فاروق کے دست پر بیعت فرمائی اختلاف نہیں فرمائی صحابہ میں اختلاف نہیں دا اختلاف تو بات والے پیدا کرتے ہیں اہل سنت کو کیا چاہی ہے وزیلت جو حاصل ہے سیدنا حضرت علی الرحمن صلی اللہ علی وآل میں اختلاف فرمایا میں دنیا میں کسی کا حق واقع نہیں ہوں سوائے تو کہ ایک قدید قبرہ نے جس کا میں حق نہیں دے سکا ایک ابو بگر صدیق نے جن کا بدل اللہ دے گا ان کا میں آپ نہیں دے سکنے باقی کسی کا حق مجھ پر ہے ہی نہیں کیا ان کے احسانات ہو ہیں اگر ان کی فضائل پر چلا جاؤ تو ایک الگ موضوع ہو جائے گا ہمیں چھ پر سکھ جائے گا زمن میں زمن میں زمن میں لا کر چار پانچ گناہ قبیر آپ کو بتائے گالی گلوج نہ کرو کسی کے بھی ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرو زبان سے کسی کے بھی ساتھ اسی طرح کفر الزام مت لگاؤ کسی پر بھی کفر مت بکو کسی پر بھی اور اسی طرح جب یہ عام لوگوں کے لیے ہے تو صحابہ کے لیے تو بدرج اولا اپنی مرشدین کے بارے میں کوئی جملہ عشرہ مبشرہ کے بارے میں کوئی جملہ نکلا تو یہ اس سے بڑی گستہ کی اور بیادلی ہے بلکہ خدا نہ خاصتہ کسی نے اگر ان پر کفر کی بات کہی جو عشرہ مبشرہ ہیں علماء نے لکھا ہے کہ عشرہ مبشرہ پر کفر کا فترہ سب کا اتفاق عشرہ مبشرہ پر کفر کا فتوہ لگانے والے پر کیے کافر ہیں اگر وہ کافر ہوئے تو دین تم تک کیسا پہنچا بھائی قرآن تم تک کیسا پہنچا بھائی حدیث تم تک کیسے پہنچی بھائی سیرت تم تک کیسے پہنچی بھائی فقہ تم تک کیسے پہنچی بھائی جو کچھ پہنچا وہ یہ صحابہ کی وجہ سے پہنچا اگر وہ ہی بیتی ان تھے تو تم تک یہ جو پہنچا وہ سچا ہے کیا گیارنٹی ہے کچھ بھائی نہیں لبٹ لگے چلے جانا پہنچا تو زمن در زمن میں نے بہت سے کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کیا ہے اس میں حضرات شیخ ان کی فضیرت کا بھی اجمالا ذکر آگیا ہے آج کی مجلس کا خلاصہ جو اپنے جگہ رکھئے آج کی مجلس کا خلاصہ کسی بھی عورت پر تحمت لگانا یہ کسے ہوتا ہے زبان سے یہ کیا ہے زبان کا گناہ کبیرہ بالخصوص ام المؤمنین پر تحمت لگانا یہ زبان کا گناہ کبیرہ کسی بھی مسلمان کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ اور کسی بھی مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ اور کسی بھی مسلمان پر الزام لگانا گناہ کبیرہ اور کسی بھی مسلمان کو کافر کہنا یہ گناہیں کبیرہ اس سے آگے بڑھ کر صحافہ کے بارے میں بدزبانی کرنا گناہیں کبیرہ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر حضرات شہد حضرات قلقہ راشدین کے بارے میں بولا بولا کہنا کہ اس سے بڑا زبان کا گناہیں کبیرہ ہے اس بات میں اندیشہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس مسئلے میں پھز گیا تو اس کی موت پتہ نہیں کیسے آئے گی جیسے علمہ جلالدین سیعودی میں نے آپ کو سنایا کہ انہوں نے نکھا ہے کہ ایک آدمی کا وقت قریب تھا لیکن حضرات شہدین پر برا بولا کہنے والی جماعت کے ساتھ پیٹا تھا تو وہ ایمان کی حالت کلمے کی حالت پر نہیں گیا تو جب ساتھ تھا تو یہ حال اور اگر بگنے والا ہو گیا تو کیا حال ہو جائے گا اللہ ہم سب کی حفاظت کرمائیں اس وقت چار باتیں اور اس کی کچھ زمنیات آپ کے سامنے آئی ہیں اس کو لفلیں اس کے مطابق اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی فکر کریں امام الانبی احمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ تو اپنے زبان کی حفاظت کی زمانت تو اپنے زمانت کی زمانت دیتا ہو اللہ مجھے اور رحمت اس کا مستحب بنائے